بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان و الغیب کا چونکہ قرآن مطالبہ کرتا ہے لہٰذا اقصل میں مقصد یہ ہے کہ ہمیں بلا سوچے سمجھے ایمان لے کے آنا ہے اور جو وہ کہتا ہے اس کو بلا چھونو چرہاں قبول کر لینا ہے اور اس پر عمل ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے کرنا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو قرآن میں بتا رہا ہے اس کو چیلنج نہ کرتے ہوئے اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ بس جو اس نے کہہ دیا وہ کسی بھی استدلاع پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے جذبات کو مخاطب کرتا ہے اور آپ کو بعض چیزوں کا حکم دیتا ہے چنانچہ آپ کا کام یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یا جو قرآن کی دعوت ہے اس کو اس پر لبیک کہیں اور اس کو کسی استدلال سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی استدلال سے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے بلکہ وہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ نے خود بھی ماننا ہے بلا چونو چرہ بغیر استدلال کو سمجھے ہوئے اور دوسرے کو بھی آپ نے اس پر مجبور کرنا ہے کہ وہ مانیں دیکھئے یہ بات بالکل اپنی اپدا سے درست نہیں ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کی تمام تر دعوت جو ہے وہ استدلال پر مبنی ہے چنانچہ وہ گھر یہ کہتا ہے کہ ایمان بلغیب اول تو یہ اس کا لفظ کا ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے یوں منونا بلغیب جہاں بھی قرآن جو بھی آیا ہے اس کا مطلب بھی سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ نے بلا سوچے سمجھے ایمان لے کے آنا ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یوں منونا بلغیب کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندیکھے ایمان لانا ہے یعنی بندیکھے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آثار کے ذریعے سے علامات کے ذری اسے نشانیوں کے ذریعے سے وہ چیزیں جو ایہاں ہیں اہل ایمان جو ہیں وہ اس پر اسرار نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں گے تو مانیں گے بلکہ جو چیزیں آثار سے پہچانیں جاتی ہیں تو وہ آثار سے پہچان کر اس پر ایمان لے آتی ہیں تو یہ بن دیکھے ایمان لانا بالکل اور بات ہے اور بلا سوچے سمجھے ایمان لانا بالکل مختلف بات ہے عام طور سے سمجھا گیا ہے کہ قرآن آپ کو بلا سوچے سمجھے اپنی جو اس کے ایمانیات کے جو مختلف پہلو ہیں یا اس کے جو مختلف چیزوں کو جو منوانا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بلا سوچے سمجھے مانیں تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے قرآن کو آپ جگہ جگہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کوئی الفاظ ملیں گے افلا تتفکرون افلا یدبرون بلکہ کہا گیا ہے کہ افلا یدبرون القرآن یعنی کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اما اللہ قلوب اکفالوہ کہ ان کے دلوں پر تعلق لگئے ہیں تو قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ اس چیز کی دعوت ہے کہ آپ اس پر غور کریں اس کو سمجھیں چنانچہ آپ دیکھئے کہ ایمانیات ہی کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو خدا کی وجود کے حوالے سے قرآن استدلال کرتا ہے وہ کائنات کی افاقیت کو پیش کرتا ہے وہ کائنات کے واقعات کو پیش کرتا ہے وہ اس کی ناتمام ایلمنٹ کو پیش کرتا ہے وہ خدا کے حوالے سے استدلال کر کے اپنے مخاطبین کو بنواتا ہے یہی معاملہ رسولوں کے بارے میں ہے اگر وہ رسول کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لے کے آئیں تو وہ بات کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھئے ایک سچے رسول کی نشانی یہ ہوتی ہے رسالت یہ ہوتی ہے اس کا پہلو ماننے کا یہ ہے اس کے انکار کے پر صحیح چیزیں لازم آتی ہیں یہ معاملہ آخرت کا ہے آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے جزا و سزا ہونی ہیں یعنی ہم ظاہرے ویجولی نہیں جانتے مگر قرآن ہمیں استدلال کر کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ پہلو ہیں یہ پہلو ہیں ان پر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم جو ہو تمہیں آخرت میں ایک دن خدا کے آگے جی اٹھنا ہے تو قرآن کی پوری کی پوری دعوت جو ہے وہ استدلال پر مبنی ہے بلکہ اسی بنیاد پہ آپ دیکھئے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کے جو مجنوع ہیں وہ لوگ جو اکل سے بلکل ان کے اکل نہیں دی ہے وہ پاغل ہیں مجنوع ہیں دیوانے ہیں ان کو اپنے قوانین کا مکلف نہیں ٹھہراتا اسی وجہ سے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے تو آپ اس سے اندازہ لگے گے اگر وہ اس کے مخاطبین کے اندر جب شعور ختم ہو جاتا ہے جب وہ ایک خاص قسم کی اس صورتحات سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ وہ پاغلوں کے زمرے میں آتے ہیں تو بلکل جیسے ہماری عدالتیں ایسے لوگوں کو معذور قرار دیتی ہیں اکل کے مسلمات پر مبنی ہیں اسی طرح سے جو ہماری علم ہے اس کے مسلمات پر مبنی ہیں اور قرآن نے یہ کہا اہل دوزخ کا بیان نکل کیا ہے لو کننا نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب سید یعنی وہ یہ کہیں گے جب ان کو وہاں پر دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ آج ہم نے سنا ہوتا یا اکل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج اس انجام کو نہ پہنچتے آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے تو قرآن جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک بہت عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کی جو دعوت ہے اس کا جو میسج ہے وہ اس کا کوئی استدلال سے تعلق نہیں ہے جو کچھ بھی اس میں کہہ دیا گیا ہے اس کو بس آپ نے بلا سوری سمجھیں ماننا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے قرآن مجید اس کے بارے میں بہت سخت طریقے سے یہ کہتا ہے اور بہت اس پر اسرار کرتا ہے کہ اس کی جو دعوت ہے اس کے جو میسج ہے اس کے جو کچھ جسی سے ماننے پر ہمیں کہتا ہے وہ تمام طرح اس کے استدلالات موجود ہیں اس کے بارے میں آرگیومنٹس ہیں اس کے بارے میں ریزننگ ہے انفرشنٹلی اور ہم ان ریزننگ کی طرف یا ان استدلالات کی طرف دھیان نہیں کرتے اور اپنے ہاں جب ہم اس کو مانتے ہیں تو خود بھی ہمیں بلا سوری سمجھے مان رہے ہوتے ہیں اور جو کئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی فلان بارد اگر قرآن کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے تمہارا بس کا جواب نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم نے خود بھی نہیں اس کو سمجھا ہوتا ہم خود بھی نہیں اس جگہ پر ہوتے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ دیکھیں قرآن کی دعوت ہے یہ آپ کو ایسی دعوت نہیں ہے جو آپ کو بغیر آپ کی اکل اور آپ کی فطرت اور آپ کی دماغ کو آواز دیئے ہوئے آپ کو کچھ چیز منوار رہی ہے بلکہ وہ آپ کی دل کی آواز ہے وہ آپ کی دماغ کی پکار ہے اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ایسے مسلمات اور ایسی بنیادوں پر بابنی ہیں جو آپ کے لیے اجنبی نہیں ہیں جو اس سے آپ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ آپ آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں جو اسلام کو یا دین کو نہیں مانتے اور یہ استدلال ہی اصل میں ان کے منوانے کی چیز ہے استدلال ہی وہ ان کے آگے پیش کیا جائے گا ان کو سمجھا جائے گا ان کو بتایا جائے گا اور یہی کام رسولوں نے بھی کیا رسولوں نے اپنی جب قوم کو مخاطب کیا جو رسول آئے انہوں نے استدلال قدر سے بتایا اور سمجھایا کہ دیکھیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ خدا پر آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ ایک بلا دلیل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں یہی معاملہ انہوں نے مختلف جو ان کے زمانوں میں گمراہیاں پہنے جاتی تھی ان کو استدلال سے دور کرنے کی کوشش کی تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو جب سمجھیں تو عقل سے سمجھیں دماغ سے سمجھیں اس کے استدلالات پر غور کریں اس لیے کہ اگر ہم اس کو ایسا نہیں کریں گے تو کل کو ہماری اپنی اولاد جب ہم سے پوچھے گی کہ قرآن ہمیں یہ حکم کیوں دیتا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے اس کو سمجھ کے نہیں مانا ہوگا تو قرآن کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں چونکہ وہ خود بہت حساس ہے تو ہمیں اپنے آپ سے کوئیسٹن کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی فلاں بات کو اگر مانتے ہیں تو ہم کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم محض اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ہے بلکہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے تو شاید ہمیں اس کا عجر تو مل جائے ہم اس پر عمل تو کر لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو قرآن نے آپ کی دہنس میں آپ کو کہا ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن اس کو پھر اس کا ابلاغ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے یعنی محض دھونس سے یا تحکم سے یا دوسرے کو یہ کہیں کہ تم چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہو لہٰذا تم نے اس بات کو ماننا ہے اس سے ظاہر ہے کہ منواعہ نہیں جا سکتا آپ کو اپنی نئی نسل کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی اگر دین کو سمجھانا ہے دین کو بتانا ہے تو اس کا استدلال سامنے رکھیں تو قرآن مجید کی جو استدلالی پہلو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو خود اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایمانیات جیسی جگہیں بھی ایمانیات جیسی چیزیں بھی جس میں بعض ایسی مقامات ہیں ایسی جگہیں ہیں جس میں آپ ایسی چیزوں پر ایمان لارہے ہوتے ہیں جیسے فرشتے ہیں جیسے خدا و انتالہ ہیں جیسے آخرت ہے جن کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ جگہ جگہ اپنی ریزننگ گران کرتا ہے اور وہ اتنی زیادہ کنونسنگ اور پرسویسیف ریزننگ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو اس کو آگے کمیونیکیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو خلاصتا ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ وہ بلا سوچے سمجھے ہم سے تغادہ کرتا ہے کہ ہم اس کی دعوت کو مان لیں اور آگے پہنچائیں یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے قرآن کی ساری دعوت اس کا پورا میسج اپنے استدلالات رکھتا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دورا غور کریں ٹائم نکالیں فرصت نکالیں کہ ہم اس کی استدلالات جو کہ وہ اپنے ہاں رکھتا ہے ان کو ہم متین کریں ان کو سمجھیں تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ایڈوکیٹ کرسکیں اور اگر ہمارا صاحب کا ایسا لوگوں سے پیش آئے جو مذہب کو نہیں مانتے اسلام کو نہیں مانتے ان کو بھی ہم کمیونکیٹ کرسکیں اکولوکوالی حاضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات